نمسکار دوستوں رکسہ بندن کے اس پاون پروے کی آپ سبھی ساتھیوں کو ہاردک سبکامنہ ہیں اور آج ایک بہتی مہترین اور بہتی اچھی جانکاری آپ سبھی کے لیے میں لے کر آیا ہوں وہ ہے دوستوں راجستان میں مہتما گاندی سیوہ پریرک برتی کے بارے میں دوستوں پچاس ہجار پدو پر یہ برتی ہونے والی ہے اور اس کے اندر انٹریویو کے آدار پر آپ کا سیلیکشن ہے وہ کیا جائے گا دوستوں تو اس برتی کے اندر کیا آپ سے کروایا جائے گا انٹریویو کے اندر کیا پوچھا آپ سے جائے گا اس کو لے کر بیس کیوسن میں یہاں پر کرواؤں گا اور جانکاری دوں گا یہ کیوسن ہے اس کے علاوہ کیا پوچھا جائے گا تو آپ سبھی نے فورم اس برتی کا لگا دیا ہوگا دوستوں جو مہتما گاندی سیوہ پریرک برتی ہے اس کے بارے میں آج انٹریویو ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ کر رہے ہیں یہاں پہ انٹریویو کے بارے میں دوستوں ایک بار جو سبھی ساتھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو تھوڑا سا دھیان سے ضرور دیکھ لینا بات کر رہے ہیں ہم مہتما گاندی مہتما گاندی سیوہ پریرک برتی کی سیوہ پریرک برتی کی دوستوں دیکھئے یہ برتی کیوں نکالی گئی ہے ایک جو بھروجگار ساتھی اس برتی میں لگے گا تو اس کو پیتالیس سو روپے مہینے کس کام کے لیے دیے جائیں گے دوستوں تو پہلی بات جو راجستان کی جن کلیانکاری یوجنائے ہیں ان کا پرچار آپ کو اپنے گرام آپ کو اپنے وارڈ آپ کو اپنے پنچائی گرام پنچائی چھتر میں کرنا ہے اس کے لیے آپ کو پیتالیس سو روپے منتلی دیے جائیں گے اس کی جو ویدتہ ہے وہ ایک سال کی یعنی ایک سال تک آپ اس کے اندر لگ سکتے ہیں لیکن لگنا بہت کٹھین ہے دوستوں پتہو پچاس جار ہے لیکن فورم بہت لگے ہیں اب دیکھئے بات یہاں پر ہم کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں دوستوں کس کی اس کے انٹرویو کی کس کے انٹرویو کے اندر ہم اسے پوچھا کیا جائے گا دوستوں سب سے بڑی بات ہے انٹرویو کے اندر دیکھیں پہلی چیز دو چیزیں آپ سے پوچھی جائے گی پہلی میں آپ کے رہے گی مہتمہ گاندی کے بارے میں جانکاری مہتمہ گاندی کے بارے میں جانکاری آپ سے پوچھی جائے گی اور دوسرا پوچھی جائے گی راجستان کی جو کلیانکاری یوجنائے ہیں جو کلیانکاری یوجنائے ہیں راجستان کی ان کے بارے میں دوستوں یہ دو ہے ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور آج کا جو ویڈیو ہے نا اس کے اندر میں مہتمہ گاندی سے جڑے ہوئے بیس کیوسن لے کر آیا ہوں چلیے میں کیوسنوں کے اور آپ کو لے کر چلتا ہوں پھر ہم آگے بات کرتے رہیں گے تو دیکھیں ماتمہ گاندی سے ریلیٹیڈ آپ کا پیار ہمیں چاہیے اگر آپ نے اس ویڈیو کو پھیلا دیا نا ادھک سے ادھک سیر کیا لائک کیا اور چینل کو سبسکرائب کیا نا تو جب تک انٹرویو ہوگا تب تک آپ کو پڑتی دن اسی پرکار جو جنکلیانکاری یوجنائیں ہیں جو ماتمہ گاندی کی بیسک جانکاری ہے اس سے ریلیٹیڈ کیوسن آپ کو میں کرواتا رہوں گا دوستوں دیکھیں ایک بار یہ کیوسن ہے لگوگ بیس کیوسن میں نے لیا ہے تو ان کیوسنوں کو آپ سمجھئے کیا کیوسن ہے جو ماتمہ گاندی سیوہ پریرے کی یوجنہ ہے اس میں انٹرویو میں آپ سے پوچھے جائیں گے دوستوں ماتمہ گاندی کا جنم دن دیواز کس تیتی کو منایا جاتا ہے دو اکٹوبر کو دوستوں ماتمہ گاندی کا پورا نام کیا ہے موہنداز کرامچند گانتی ہم کہتے ہیں ماتمہ گاندی دیکھیں ماتمہ گاندی یہاں پہ بتا دیتا ہوں ماتمہ ماتمہ گاندی کا نام نہیں ہے ماتمہ ایک اپادی ہے ان کی دوستوں جبکہ ان کا اوریجنل نام تھا موہنداز کرامچند گاندی تو آپ سے سیدھا پوچھ لیا کہ بتائیے آپ ماتمہ گاندی یوجنہ میں لگ رہے ہیں سیوہ پریرک میں لگ رہے ہیں تو ماتمہ گاندی کا پورا نام بتاؤ سمجھ گئے آگے دیکھیں سابر ماتی آسرم کی استاپنا گاندی جی نے کہاں کی تھی احمد آباد میں کب انیس سو سترہ کے اندر دوستوں آگے چلیے نیکسٹ میں گاندی جی اپنا راجنیتی گروہ کس کو مانتے تھے گوپال کرسن گوکلے کو اب دیکھیں آپ ہے جو سرکار کی یوجنہوں کا پرچار کرنے والے ہیں اس کے اندر لگ کر تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا راجنیتی گروہ کون تھے گاندی جی کے تو آپ کو بتانا ہوگا گوپال کرسن گوکلے گاندی جی دکھنی اپریکہ سے کب لوٹے تھے انیس سو پندرہ کے اندر گاندی جی کا بھارت میں سروے پرتم آندولن کونسا تھا چمپارن آندولن پہلا آندولن کونسا تھا چمپارن آندولن تھا دوستوں ایک بار یہ کیوسن دیکھ لیجے آپ لگ بک بیس کیوسن ہے پھر میں اور جانکاری آپ کو دیتا رہوں گا گاندی جی کو مہتما کی اپادی کس نے دی تھی دیکھیں آگے نا مہتما گاندی مہنداز کرمچند گاندی پورا نام تھا لیکن مہتما گاندی ہم کہتے ہیں جو مہتما کی اپادی دی تھی یہ رویندر ناٹ ٹے گور نے دی تھی دوستوں ایسی یو گاندولن کا پرارام انیس سو بیس کس نے کیا تھا مہتما گاندی نے کیا تھا دوستوں کس نے مہتما گاندی نے نیکسٹ یو سن مہتما گاندی کب بھارتیے روشٹریے کونگریس کے ادھکس منے تھے انیس سو چوبیس کے اندر کس آندولن کے سمیں گاندی جی نے کہا کی میرے جیون کا یہ انتیم سنگرس ہوگا اور آندولن کاریوں کو کرو یا مرو کا نعرہ دیا تھا بھارت چھوڑو آندولن کے دوران انیس سو بھین آلیس کے اندر دوستوں آگے چلیے کیوسر نمبر گیارہ دیکھیں آپ انیس سو پندرہ اسوی میں گاندی جی کو برٹیس سرکار نے کس اپادی سے سمانت کیا تھا کسر اے ہند اپادی سے سمانت کیا تھا گاندی جی کا ڈانڈی مارچ کس آندولن سے سماندی تھا نمک ستیاغرہ آندولن سے نمک بنا کر دکھانا تھا دوستوں مہتما گاندی کو اردننگن فکیر کس نے کہا تھا اردننگن فکیر کس نے کہا تھا چرچل نے کس نے کہا تھا چرچل نے کہا تھا دوستوں آگے چلیے کیوسر نمبر چودہ دیکھیں پرتم وشوید کے دوران مہتما گاندی کو کیا کہا گیا تھا ریکروٹنگ سارجنٹ پرتم وشوید کے دوران مہتما گاندی کو کیا کہا گیا ریکروٹنگ سارجنٹ دوستوں مہتما گاندی کو سرو پرتم کس نے راشٹر پیتا کہہ کر سمبو دیت کیا تھا کس نے کیا تھا سوبہ صندر بوشنے دوستوں آگے چلیے مہتما گاندی نے ستیاغرے کے اتیار کا سرو پرتم پری yells کہاں کیا تھا شتیاغرے کے ہتیار کا سروع پر تمپریوں کہاں پر دکسنی اپریقہ کے اندر دوستوں ماتمہ گاندی نے بھارت میں شتیاغرے سب سے پہلے کہاں کیا تھا چمپارن کے اندر دوستوں آگے چلیے نیکسٹ اور کیوسن دیکھ لیجئے بھی ماتمہ گاندی کے شتیاغرے کا پرمکستر کیا تھا اہینسہ ماتمہ گاندی کیا کہتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی ایک کان پر تھپڑ لگاتا ہے تو آپ دوسرا کان بھی آگے کر دو اہینسہ کے پوجہ رہی تھے دوستوں ماتمہ گاندی نے سروع پر تم کس آندولن کے دوران بھو کرتال کو اپنا آستر منایا تھا اہمدہ باد آندولن کے دوران دوستوں نیکسٹ ہے آپ کا بھارت چھوڑو پرستاو پاریت ہونے کے بعد گاندی جی کو قید کر کے کہاں رکھا گیا تھا آگا کھا پیلیز پونے کے اندر ہے وہاں پر دوستوں تو دیکھیں آپ کو یہ کیوسن کیوں کروائے میں نے آپ کو یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ جو انٹرویو آپ کا ہوگا اس میں پہلے پرکار کے کیوسن آپ کے جو رہیں گے وہ گاندی جی سے سمندت رہیں گے وہ تو آپ کے کس سے سمندت رہیں گے گاندی جی سے سمندت رہیں گے اب دیکھیں دوسرے پرکار کے جو کیوسن آئیں گے آپ کے وہ آئیں گے جن کلیانکاریयوجناؤں کے جن کلیان کاری یوجنہوں سے اب دیکھیں آپ کا پیار ملا اور یہ ویڈیو اچھا چلا آپ نے ادھک سے ادھک سیر کیا تو پرتی دن میں کلاس لے کر آ جاؤں گا جن کلیان کاری یوجنہوں کی سام کی چھ بجے آپ کے لیے پرتی دن دوستوں جس میں جو بھی راجستان کی جن کلیان کاری یوجنہیں ہیں ان کی جانکاری دے دوں گا آپ کے لیے کورش لونج کر دوں گا جس میں آپ پورے کی پوری جن کلیان کاری یوجنہیں اور ماتمہ گاندی کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں تو کیسا لگا آج کی یہ جانکاری آپ کو دوسری بات یہاں پر انٹرویو کو لے کر آپ سبھی ساتھی انتجار کر رہے ہیں تو جلدی یعنی کی سپتمبر پندرہ سپتمبر سے پہلے پہلے آپ سبھی ساتھیوں کے جو انٹرویو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں دوستوں بہت جگہ جو انٹرویو لینے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی بھی گوشنا ہو چکی ہے تو آپ اپنی جو ہے اچھی تیاری کے ساتھ جانا ہے جن کلیانکاری یوجنوں کے ایک ایک کے بارے میں جانکاری ہونے چاہیے ماتمہ گاندی کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری ہونے چاہیے دوستوں رازستان کی ورطمان سرکار ہے اس کی آپ کو اچھی جانکاری ہونے چاہیے دوستوں آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنے بعد پھر ایک بار آپ سبھی ساتھیوں سے ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے جے ہند جے بارت